اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدید اگر آپ کو بینڈی کھانے میں بہت پسند ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ بینڈی کو ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ ٹرائے کرتے رہتے ہیں تو مسالہ بڑی بینڈی کو بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے لیں گے ون فورٹ کپ کی قریب کوکنگ آئل اور اس کے اندر دو ادھر درمیانے سائز کے پیاس ایٹ کر دوں گے پیاس کو فائنلی بہت اچھا سا چاپ ہونا چاہیے بہت باریک ہونا چاہیے اور پیاس کی ہم نے کرنی ہے یہاں پہ ہلکی سے بنائے کہ اس کا کچھا پان ہتم ہو جائے ہم نے اس کا کلر ڈوکو چینج نہیں ہونے دینا اور بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن بھی نہیں ہونے دینا اور پیاس جو ہے اگر آپ کو بینڈی میں پ پیار سوڑا زیادہ پسند ہے تو آپ مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے پنڈی کو اچھے سے واش کرنی ہے واش کرنے کے بعد درمیان میں سے کٹ کر لیں گے واش کرنے کے بعد ڈرائے زور کیجے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سینٹر میں سے اس لیے سے آپ نے یہ کٹ لگا لینے ہے اس کے بعد ہم فیلنگ ریڈی کریں گے تو فیلنگ ریڈی کرنے کے لیے ایک بڑا کھانے کا چمچ سب سے پہلے میں نے لیا تھا لیمن جوس اور اس کے بعد اس کے اندر ساتھ سے آٹھ سبس مکچے نہیں تھے اور ان بھی بہت اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد لیں گے جی ایک کھانے کا چمچ لانویچ پورڈر اور ایک کھانے کا چمچ لیں گے دھنیا پورڈر اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ جائے کا زیرہ پورڈر ایک چائے کا چمچ ڈالوں کی نمک اور اس کے بعد ہلتی پورڈر ایڈ کریں گے تمام مسائلیں لیمن جوس اور سبس مچو کا جو پیسٹ آنا اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تمام مسائلیں تمام مسائلیں ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے کرنی ہے فیلنگ موسیقی cz م gravity موسیقی 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 اس طرح سے تمام بھنڈیو کو ہم فیل کر لیں گے بھنڈیو کو فیل میں نے کر لیا اور کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ بھنڈیو کو فیل کرنے کے لیے ریب کرنے میں دس سے پندہ منٹ بس زیادہ لگیں گے لیکن اس طرح سے بھنڈی پکی ہوئی اگر آپ ایک طرح ٹرائے کریں گے تو ٹویسٹ می آپ اس کو ریسپی کو باب بار ٹرائے کرنے والے ہیں پیاز سے چینج کر لیا تھا تھوڑا سا اور اس کا کچھپن بلکل ہتم ہو چکا تھا فلیم کو میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ بھنڈی کو میں فیل کر رہی تھی تو اب یہاں پہ میڈیو فلیم کو دوبارہ سے ہم رکھیں گے فلیم کو میڈیو پہ رکھیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس اپ کرتے ہیں بہت زیادہ چمچ کے استعمال نہیں کرنا اس کے اندر اور جتا زیادہ چمچ بندی کے ساتھ آپ مکس اپ کرتے چاہیں گے اس کو اتنی زیادہ یہ لیسپ کو چھوڑے گی تو یہاں پہ دس منٹ کے یہ ڈکن کے ساتھ ہم اس کو کور کر دیں گے ڈکن کے ساتھ کور کرنے کے بعد دس منٹ کے بعد میں نے ڈکن کو ہٹا لیا تھا اور اس کے بعد دو عدد درمیانی سائز کے ٹماتر لیئے تھے اور ان کو بہت اچھے سے ہم نے پیسٹ فارم میں بنا لینا ہے اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں ٹماتر کو اور اس کا چھلکہ اتار لیں چھلکہ اتارنے کے بعد گرائنڈ کریں گے تو وہ بہت اچھے سے گرائنڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ٹماتر کے ساتھ دس سے پندہ منٹ ہم نے اس کو اتنی طرح کور کرنا ہے کہ اس کا کورکنگ علی لگ سے نظر آنے لگے اور یہ بہت اچھے سے اس کی بنائی بھی ہو جائے جیسے کہ فائنلی آپ کو نظر آ رہے ہیں جبکہ اچھے سے اس کی بن گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر ڈالنے تھوڑا سا گرہ مسالہ اور مسالہ بڑی بھنٹی جو ہے آپ کی تیار ہو چکی ہے کائے کریں انہوں تک سپیز دو شائع کیجئے گا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور انہوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ